سو پارٹھارٹین میں ہم نے دیکھا کہ جب سیو یون خوشی خوشی کانگو کے گھر پہنچ کر اسے کال کرتی ہے کہ دبی کانگو کے موبائل سے سیو یون کی کال کوئی اور پک کر سیو یون کو بتاتا ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی کال کی ہے اس کا یہاں روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جسے سن سیو یون بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اور پھر کافی زیادہ ڈرنے لگ جاتی ہے کہ دبی ہم دیکھتے ہیں کہ کانگو سیو یون کی سائیڈ میں کھڑے ہو کر یہ سب باتیں سن رہا تھا جسے ایک دم ہی اپنے سامنے دیکھ سیو یون بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے ملک کی کیا تم زندہ ہو جس پر کانگو بتاتا ہے کہ ہاں میں زندہ ہوں کیوں کیا ہوا تو پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ پر تمہارا موبائل کہاں ہے تو پھر کانگو بتاتا ہے کہ جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو تب میرے سامنے ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی ریپورٹ کرنے کے چکر میں شاید میرا موبائل اس روڈ پر ہی ہو گیا جسے سن سیو یون کو سانس آتی ہے پھر جب کانگو سیو یون سے پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ پر تم یہاں کیسے کہ دبی سیو یون بولتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں جس سے سن کانگو ہران ہو کر بولتا ہے کہ کیا تو سیو یون بتاتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اتضادہ کی شاید اب میرا تمہارے بین رہنا ناممکن ہے جسے سننے کے بعد کانگو بس ہران ہوا وہاں کھڑا رہ جاتا ہے پر پھر وہ سیو یون کو تھوڑی دیر تک گھوننے کے بعد ڈائیٹ سیو یون کے پاس آ کر اسے کس کر لیتا ہے جسے سیو یون بھی نہیں روک پاتی ویسے اب آپ سبھی کو بھی لگ رہا ہوگا کہ چلو فائنیل ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو ہی گیا بڑ ایسا نہیں ہے ملک کی کانگو سیو یون کو کس کرنے کے بعد ایک دھم اسے پیچھے ہو کہتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا تھا ملک کی میں ایسا کر بھی کیسے سکتا ہوں تو جب سیو یون اسے پوچھتی ہے کہ مطلب تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے پیرنٹس کے بارے میں پتا چلا مطلب کی ان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں جسے سن سیو یون حیران ہو جاتی ہے دین کانگو سیو یون سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو وہ سب میری ہی وجہ سے ہوا اس لئے مجھے کوئی حق نہیں تمہارے ساتھ رہنے یا پھر تمہیں پیار کرنے کا اور پھر کانگو جلدی سے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے جس کے یہ سب بات سننے کے بعد سیو یون کانگو کے پیچھے جا کر اس سے کہتی بھی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلو ہم دونوں بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں بڑ کانگو سیو یون کی ایک نہیں سنتا اور نہ ہی اس کے لئے اپنے گھر کا گیٹ کھولتا ہے جس کے بعد پھر نیٹس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یون جینگ مین اور میکیونک اپنے سامنے بٹھا کر ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ آخر کس نے ملک کی کس نے کانگو کو میرے پیرنٹس کے بارے میں بتایا جسے سنیے دونوں ہی کافی بری طرح ڈر جاتی ہیں پر تبھی میکیونک کی ہشکی آنے پر سیو یون حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ تم نے بتایا کانگو کو وہ سب جس پر میکیونک حیران ہو کر بولتی ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں بتایا ملک کی ہاں میں پہلے کانگو کو ساری سچائی بتانے کے لئے اپنے گھر سے نکلی تو تھی پر میں گئی نہیں تھی یہ سوچ کر کہ اگر تم کو پتا چلا تو تم میرے اوپر بہت زیادہ گصہ کرو گی جسے سنیے دونوں پھر بھی شک کی نگاہوں کے ساتھ میکیونک سے پوچھتی ہے کہ یہ سب سچ ہے نا تو پھر میکیونک گصے سے کھڑی ہو کہتی ہے کہ کیا میں نے کبھی وہ کام کیا ہے جس کو کرنے سے تم نے مجھے منع کیا ہو تو فیسیے دونوں چپ ہو جاتی ہے اور پھر میکیونک گصے سے جہنگ مین کو گھوننے کے بعد کہتی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کامگو کو سب سچ بتانے والی تو تم اس سے کیوں نہیں پوچھ رہی جس پر فی جہنگ مین بتاتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں کامگو کے گھر گئی تھی پر اس کو صرف تمہاری فوٹوز دینے جیسے کہ میں نے تمہیں دی تھی کامگو کی اور کہتی ہے کہ مجھے کامگو بلکل بھی پسند نہیں پر جب میں نے دیکھا کہ تم سیڈ ہو تو میں نے تو بس صرف تمہاری مدد کرنی چاہی نہ کہ میں نے کامگو کو تمہارے پیرنٹس کی سچائی بتائی جسے سن سیو یون ایموشنل ہو کر بولتی ہے کہ کیا تم میری اتنی فکر کرتی ہو جس پر جہنگ مین بولتی ہے کہ ہاں اور پھر جب جیسی وہ سیو یون کو حق کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبیہ می کیوں ان دونوں کے بیچ گھس کر جہنگ مین کو اپنی بیس فرینڈ کے پاس آنے نہیں دیتی پر فی سیو یون کہتی ہے کہ اگر تم دونوں نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا اس لئے فی سیو یون اس بات کا پتہ لگانے کے لیے اپنے بڑے بھائی یعنی وان جائے کے پاس پہنچتی ہے جو کہ فائنلی سیو یون کو بتا ہی دیتا ہے کہ کامگو کو وہ سب وان سک نے بتایا کیونکہ اس سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لئے اس نے کامگو کو ساری سچائی بتانے کا ڈیسائٹ کیا جسے سن سیو یون اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دین ہمیں فلیش پیک دکھایا جاتا ہے ملک کی ہوا یہ تھا کہ جب کامگو اپنے گھر پر بیٹھا ہوا سیو یون کی فوٹوز دیکھ رہا تھا تو تو وان سک نے کامگو کو کال کر اسے سیو یون کے پیرنٹس کی ساری سچائی بتا دی تھی جسے جان کر وہ بھاگتا ہو وان سک کے باہر آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کیا سچ میں ایسا ہی ہوا تھا ملک کی کیا سیو یون کے پیرنٹس کی ڈیت میری ہی وجہ سے ہوئی جس پر وان سک بولتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا پر ہاں میری بھین سیو یون تمہاری وجہ سے رو رہی ہے کیا تم اس بات کا مطلب سمجھ سکتے ہو جسے سن کامگو چپ ہو گیا تھا تو پھر یہ پوری بات جاننے کے بعد سیو یون بھاگتی ہوئی کامگو کے گھر پہنچتی ہے اس سے سب بات کلیر کرنے کے لیے بڑھ کامگو سیو یون کو دیکھنے کے بعد اب بھی گیٹ اوپر نہیں کرتا اور پھر بہت زیادہ بیٹ فیلنگ کے ساتھ کہنے لگ جاتا ہے کہ سیو یون شاید اس جنم میں ہمارا ملنا ایمپوسیبل ہے اس لیے چلو ملتے ہیں اگلے جنم کہ تب ہی سیو یون کو خود کے سامنے کھڑا دیکھ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے ملکہ تم اندر کیسے آئیں جس پر بیچے سے پارک یون بتاتا ہے کہ میں نے سیو یون کے لیے گیٹ اوپن کیا پتہ بھی ہے یہ بیچاری کب سے باہر کھڑی تمہارا ویٹ کر رہی تھی جسے سن کانگو جلدی سے ڈائریکٹ پارک یون کے وال پکڑ اسے بہت بری طرح مارنے لگ جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہ بیچارت تھی کوشش کر رہا تھا سیو یون سے دور رہنے کی اور اب کوئی آگر اس کی محنت پر پانی فیرے گا تو گصہ تو آئے گا ہی اس لیے پھر پارک یون کانگو اسے بہت بری طرح پٹنے کے بعد میکیون کو کال کر اسے ساری بات بتانے لگ جاتا ہے کہ میکیون مجھے مارا کانگو نے وہ بھی بہت بری طرح اور پھر بہت بری طرح روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہی اندر کانگو سیو یون سے بات کرتے ٹائم اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا جس پر سیو یون اس سے بولتی ہے کہ کم سے کم تم میری سائٹ دیکھ تو لو اور پھر کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ میں اس ٹائم کافی ڈر گئی تھی جس پر کانگو بولتا ہے کہ اب تم خود امیجن کرو کہ میں کتنا ڈرہ ہوں گا تو سیو یون کانگو کو سوری بولنے لگ جاتی ہے بڑ کانگو کہتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں ساری سچائے جان چکا ہوں اس لیے اب تم مجھے آرام سے اگنور یا پھر ریجیکٹ کر سکتی ہو میں تمہیں روکوں گا نہیں جس پر سیو یون کانگو کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی بھی ہے بڑ کانگو اس کی ایک نہیں سنتا اور اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہی سیو یون اداس ہوئی بھی کانگو کے گھر سے باہر آ کر بہت زیادہ اداس ہونے لگ جاتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا کیونکہ کانگو اس کی ایک سننے کو تیار نہیں کہ تب ہی مینہوک سیو یون کے پاس آ کر بولتا ہے کہ ٹھینک گاڈ آج بارش نہیں ہو رہی وانہ مجھے پھر سے تمہیں امریلہ میں کور کرنا پڑتا جسے وہاں دیکھ سیو یون حیران ہو جاتی ہے اور پھر مینہوک سیو یون سے پوچھتا ہے کیا تم کانگو کے گھر جا رہی ہو یا پھر اس کے گھر سے واپس آ رہی ہو جس پہ سیو یون بتاتی ہے کہ میں کانگو سے ڈیویٹ کر کے آئی ہوں کیونکہ اب بھی ہم دونوں کی بیچ کچھ ٹھیک نہیں جسے سن مینہوک چپ ہو جاتا ہے پھر وہ سیو یون سے پوچھتا ہے کیا تم کچھ میٹا کھانا پسند کرو گی اور پھر وہ سیو یون کو اپنے ساتھ ایک ریسٹرون لاؤ کر اس کے ساتھ لولی پپس کھانے لگ جاتا ہے جہاں سیو یون بس مینہوک کو ہی گھورے جا رہی تھی جس پہ جب مینہوک اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے ہی کیوں دیکھ رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں تمہیں سٹارڈنگ میں بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی جس سے سن مینہوک حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کی بھلا کیوں تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے ہینڈسوم لڑکے پسند نہیں اور تم کافی زیادہ ہینڈسوم ہو اس لیے پر تم اور سب سے الگ ہو جس پہ فی مینہوک پوچھتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم کانگو کو پسند کیوں کرتی ہو ملکہ وہ بھی تو ہینڈسوم ہے تو سیو یون کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کیونکہ تم نے میری تھنکنگ چینج کی کہ سبھی ہینڈسوم بوئیز برے یا پھر پرابلم کریٹ کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ کائنڈ اور صاف دل کے بھی ہوتے ہیں جس سے سن مینہوک ایک ٹائم کے لئے چھپ ہو جاتا ہے پر پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں کافی زیادہ پسند کرتا ہوں اس لئے میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس لئے میں چاہا کر بھی تمہارے سامنے اپنی فیلنگز کو چھپا نہیں سکتا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جس سے سن سیو یون چھپ ہو جاتی ہے پر پھر پوچھتی ہے کہ مگر کیوں مجھے پسند کیوں نہیں کرتی جس پر وہ کچھ نہیں بول پاتی تو پھر اس لئے مینہوک بولتا ہے کہ دیکھا جیسے کہ تم مجھے نا پسند کرنے کی وجہ ایکسپلین نہیں کر سکتی ویسے ہی میں بھی تمہیں لائک کرنے کی وجہ ایکسپلین نہیں کر سکتا اور پھر سیو یون کو بائے بول کر وہاں سے چڑا جاتا ہے کانگوو سے ملنے کے لئے تاکہ وہ کانگو کو کنفیس کر سکے کہ اگر اس نے سیو یون کو چھوڑا تو پھر میں اسے اپنے گل فرنڈ بنا لوں گا جہاں جب کانگو مینہوک کے ہاتھ میں لولی پاپس کا باکس دیکھ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تم میری لئے لائے ہو جس پر مینہوک بولتا ہے کہ نہیں تو پھر کانگو اس سے اس کے وہاں آنے کا ریزن پوچھتا ہے جس پر مینہوک بتاتا ہے کہ سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں کیوں نہ ہم دونوں بھی ساری بات کلیر کر لیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں سیو یون کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اس لئے اسے پانے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور تم پر کانگو کچھ نہیں بولتا تو پھر مینہوک وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد کانگو خود سے کہتا ہے کہ شاید میں خود کو بے وقوف بنا رہا ہوں میں نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جینگ سیو جن اور جوہی کو ٹوشن کلاسز دینے کے بعد تم کہیں باہر چلو گے جس پر جینگ کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے کچھ اسائنمنٹ ریڈی کرنے ہیں تو پھر وانسوک بولتا ہے کہ چلو تو پھر میں تمہیں تمہارے گھر تک ہی چھوڑ دوں اور پھر وانسوک جینگ کو اس کا گھر چھوڑنے کے بعد جب جیسی وہاں سے جاتا ہے کہ تب ہی جینگ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ گیٹ کے باہر بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہے تھے جنہیں وہاں بیٹھا دیکھ جینگ ان سے پوچھتا بھی ہے کہ آپ یہاں کیسے کیا گھر پر سب ٹھیک ہے جس پر جینگ کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لئے میں ملنے چلا آیا اور میں تمہارے لئے کچھ فروٹس بھی لایا ہوں پر بس تم کبھی مجھے ڈسپائنٹ مت کرنا جسے سن جینگ چپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ڈیڈ کو گھر کے اندر چلنے کے لئے بولتا ہے پر وہ جینگ کو بائی بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جن کے جانے کے بعد جینگ بہت ساری سیکرٹ برٹس پڑی دیکھتا ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جینگ کی ڈیڈ جینگ کا بہت سمیے سے انتظار کر رہے تھے کچھ ضروری بات کرنے کے لئے جسے کی پھر جینگ کافی پریشان ہونے لگ جاتا ہے مین لینکسٹے ہم وان جائے کو دیکھتے ہیں جو کہ جب اپنے ورک پر جا رہا تھا کہ دوی کانگی اسے روک اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے کہ تم تو ایک اچھے خاصے پلیئر نکلے ملکہ تم نے مجبور کر ہی دیا پھر سے تمہارے گھر کے بار آنے کے لئے اور پھر وہ وان جائے سے پوچھتی ہے کہ تم اب بھی میری کالز یا میسیج کا آنسر کیوں نہیں دے رہے ہو کیا اب میں اٹریکٹیو نہیں جس پہ وان جائے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ میں تمہیں چانس دے رہا ہوں مجھ سے دور جانے کا تاکہ پھر تمہیں بعد میں کوئی پشتاوا نہ ہو جس پہ کانگی جلدی سے وان جائے کے قریب آ کر اس کو کس کر لیتی ہے جسے دیکھ وان جائے کافی شوق ہو جاتا ہے اور پھر کانگی کہتی ہے کہ میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر کبھی ریگریٹ فیل نہیں کرتی اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جسے جاتے ہوئے وان جائے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ دب اس یوجون بہار آ کر بولتا ہے کہ کتنی کون لڑکی تھی بھائی آپ اس لڑکی کو جانے مت دینا کیونکہ یہ سندر بھی ہے اور امیر بھی جسے سن وان جائے اس کو چپ رہنے کے لئے بولتا ہے برد سیوجون وان جائے کے ہی سامنے کانگی کی نکل اتار وہاں سے بھاگ جاتا ہے پیل نیکٹ سین میں ہم سیو یون میکیونگ اور منہوک کو دیکھتے ہیں جہاں جب سیو یون مینہوک اس کی کلاسے گریٹر بات کرنے کے بعد جب آفیس سے جاتی ہے تو اس کا جانے کے بعد منہوک میکیونگ سے پوچھتا ہے کیا تم اب بھی میری سائیڈ ہو اور کانگوک ہی نہیں جس پر منہوک بولتی ہے کہ میں صرف سیو یونگ کی سائیڈ ہوں کیونکہ وہ میری چائلہوڈ فرینڈ ہے اس لئے وہ جسے بھی چوز کرے گی میں اسی کی ٹیم میں ہوں جسے سن منہوک بولتا ہے کہ کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ تمہارے ہی سکول میں ہوتا تو شاید آج سیو یونگ کانگوک کو نہیں بلکہ مجھے ہی چوز کرتی جس کے بعد سن میکیونگ کو منہوک کے لئے اور بھی زیادہ برا لگتا ہے اس لئے وہ سیو یونگ کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں منہوک کا تمہاری لائف میں آنے کا کوئی چانس نہیں ملک کی ایک پرسنٹ بھی نہیں کیونکہ وہ بچارہ بھی تمہیں سچ میں کافی زیادہ پسند کرتا ہے جس پر سیو یونگ کہتی ہے کہ نہیں کیونکہ میرا پہلا اور آخری پیار صرف کانگو ہی ہے تو پھر یہ سن میکیونگ وہاں سے چلی جاتی ہے ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے اس سیکنڈ چینل یعنی بیبے ایکسپلین ٹو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیس پہلے ہمارے اس سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ کسی بھی پارٹ کی ویڈیو آپ مس نہیں کر پائیں اور ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا ویل نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیو جون کا بیس فین یعنی جنگو واپس ڈانس پریکٹس کے لئے آ جاتا ہے جس نے سیو جون اور جوہی کے ساتھ والی ویڈیو ریکارڈ کی تھی جسے دیکھ سیو جون تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بڑ جنگو نہیں اس لئے وہ سیو جون سے کہہ ہی دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ جیلس فیل کرتا ہوں تم سے کیونکہ تمہیں صرف تمہارے گوڑ لکنگ فیس کی وجہ سے وہ سب مل رہا ہے جو کہ میں ڈیزرف کرتا ہوں اس لئے اب تم جتنے دن خوش رہنا چاہتے ہو رہ لو کیونکہ پھر بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا جس کے سب باتیں سیو جون کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اور پھر جنگو وہاں سے چلا جاتا ہے پر جب وہ سیو جون کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جا ہی رہا تھا کہ تبھی اس کی ڈککہ کانگو سے ہو جانے کی وجہ سے اس کو موبائل نیچے گر جاتا ہے جسے کانگو اٹھا کر جنگو کو دیتا ہے پر پھر جنگو کے جانے کے بعد کانگو سوچتا ہے کہ شاید وہ ویڈیو سیو جون کی تھی پر وہ فیلحال اس بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ واپس اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیو یون آج بھی اس کے گھر کے بار بیٹھی ہوئے پر وہ وہیں رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس نام سے مت پگارو جس پر سیو یون پوچھتی ہے کہ پر کیوں ملک کہ تم نے ہی تم اس سے بولا تھا کہ اگر میں تمہیں ڈیار کانگو بولوں گی تو تم اپنا سارا غصہ بھول کر مجھے ماف کر دو گے یا پھر اب تم مجھ سے سچ میں نفرت کرنے لگے ہو جسے سن کانگو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گھر کے اندر آنا پسند کرو گی جس پر سیو یون بولتی ہے کہ ہاں بالکل بٹ کانگو کہتا ہے کہ اگر تم گھر کے اندر آئیں تو میں صبح تک تمہیں تمہارے گھر جانے نہیں دوں گا جس سے سن سیو یون چپ ہو جاتی ہے تو وہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اب بھی میرے گھر کے اندر آنا پسند کرو گی اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا اس لئے پلیز میری فیلنگز کو پھر سے باہر آنے پر مجبور مت کرو اور پھر تبول کانگو گھر کے اندر چلا جاتا ہے جس کی یہ سب باتیں سن کر سیو یون بس وہیں کھڑی رہ جاتی ہے اور پھر تھوڑی بہت دیکھ کے بعد وان جائے کو کال کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا سیو یون واپس گھر پہنچ گئی جس پر وان جائے بتاتا ہے کہ ہاں پر کیوں کچھ ہوا ہے کیا جس پر وہ بولتا ہے کہ نہیں اور پھر وان جائے کو ٹھینکس بول کال کٹ کر دیتا ہے جس سے بات کرنے کے بعد وان جائے کہتا ہے پر اس کو میرا نمبر ملا کہاں سے لگتا ہے کہ میری پرسنل انفرمیشن پبلک ہو گئی ہے اور میں دوسری طرف جائے گھر کے بار بیٹھ کر وان سوک کا ویٹ کر رہا تھا جسے دیکھ جب وان سوک اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے تو پھر جائے گھر رہتا ہے وان سوک کو ساری بات بتانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرے ڈیڈ نے میری وہ وائرل ویڈیو دیکھ لی پر میں ابھی انہیں کچھ بھی بتانے کے لیے ریڈی نہیں تھا جسے سن وان سوک بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جینگ کو سنبھالنے کے بعد اسے ایک ریسٹروں میں لاکر اس کو اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ جب میرے پیرنٹس کو میرے بارے میں پتا چلا تھا تو اس ٹائم میں نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی پر ابھی لاس ٹائم پر ڈیڈ نے آ کر مجھے بچا لیا تھا جہاں پھر میں نے اپنے ڈیڈ سے مافی مانگی تھی تو اس ٹائم میرے ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا کہ تم کب مجھے اس پرسن سے ملواؤ گے جسے تم پسند کرو گے جس بات کو سن میں اس ٹائم کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا مطلب کی وان سوک کے ڈیڈ نے اس کی گے ہونے والی ایڈنٹی کو ایکسپٹ کر لیا تھا جسے سن جینگ چپ ہو جاتا ہے تو فیوان سوک اسے سمجھاتا ہے کہ تم فکر مت کرو دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا ویل نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ گرینڈ مدر منہیو کے سکول آتی ہے جہاں وہ فلاورز کو دیکھ انہیں بیٹھ کر دیکھنے لگ جاتی ہیں بٹ انہیں بیٹھا وادیک سیو یون کو یہ مس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ شاید ان اور لیڈی کو بیک پین ہے اس لئے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں اس لئے فیو سیو یون زبردستی گرینڈ مدر کو اپنی بیک پہ کیری کر کے منہیو کے آفیس لے آتی ہے اور منہیو سے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے بولتی ہے جسے ایسا کرتے تھے کہ منہیو سیو یون کو بتانے کی کوشش کرتا بھی ہے کہ یہ اس کی گرینڈ مدر ہے بٹ گرینڈ مدر منہیو کو اشارہ کر چپ کروا دیتی ہے اور سیو یون کو دیکھنے لگ جاتی ہے کہ وہ ان کی کتنی زیادہ فکر کر رہی ہے پر تب ہی منہیو سیو یون کو یاد دلواتا ہے کہ آپ کی تو آج ایمپورٹنٹ کلاس ہے نا جسے سن سیو یون حیران ہو جاتی ہے اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے سٹوڈینٹس کے پاس جاتی ہے جسے ایسا کرتا دیکھ منہیو خسنے لگ جاتا ہے بٹ گرینڈ مدر کو دیکھ وہ چپ ہو جاتا ہے تو فکرینڈ مدر بولتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے کانگو پسند کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہاں تو فکرینڈ مدر کھڑی ہو منہیوک سے کہتی ہے کہ مجھے پورا سکول دکھاؤ پورے سکول کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ وہاں سے واپس گھر جانے لگتی ہے پر جانے سے پہلے وہ منہیوک سے کہتی ہے کہ تم نے سکول کو اچھے سے سنبھال تو رکھا ہے پر کیا تم شور ہوگی تم یہی کام کرنا چاہتے ہو ملپ کی واپس ہسپیٹر میں کام کرنا نہیں چاہتے جسے سن منہیوک چپ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ ٹائم کے ساتھ سب بدل جائے گا پر شاید تم آج بھی اس بات کو بھولے نہیں اور پھر منہیوک و بائی بول وہاں سے چلی جاتی ہے جن کے جانے کے بعد منہیوک اپنے آفس میں کھڑے ہو کر پاسٹ کی کچھ میموریز یاد کرتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے کوئی لیڈی منہیوک کے بیروں میں پڑھ کر اس سے کسی چیز کی بھیک مانگ رہی تھی بٹ اس ٹائم منہیوک نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی تھی جس میموری کو یاد کر کے منہیوک کافی زیادہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے کہ دبی سیو یون وہاں آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہو بٹ منہیوک کے کچھ بھی نہیں بولنے پر سیو یون خود سے اپنے ہاتھوں سے منہیوک کا فیور چیک کرنے لگ جاتی ہے جسے ایسا کرتا ہے منہیوک بہت بری طرح شوق ہو جاتا ہے اور بس سیو یون کو ہی دیکھنے لگ جاتا ہے کہ دبی سیو یون ایک دم ہی پیچھے ہو کہتی ہے کہ میں صرف آپ کا فیور چیک کر رہی تھی اور پھر پوچھتی ہے کہ ویسے وہ آل لیڈی واپس اپنے گھر چلی گئی جس پہ منہیوک بتاتا ہے کہ ہاں تو پھر سیو یون بھی منہیوک کو اپنی فائل دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور میں دوسری طرف گرینڈ مادر کانگو کے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ شاید منہیوک بھی سیو یون کو ہی پسند کرتا ہے جسے سن کانگو کے ڈیٹ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کو لے کر کنفرم ہیں تو وہ بولتی ہے کہ ہاں کیونکہ جس طرح سے منہیوک سیو یون کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ بھی سیو یون کو ہی پسند کرتا ہے ویل نیکٹ سین میں ہم کانگو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فرنڈ ڈور کا کیمرہ آن کر بار بار یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سیو یون اس کا باہر ویٹ تو نہیں کر رہی پر پھر جب جیسی وہ اسے بند کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اسے سیو یون کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھتی ہے جسے دیکھ کانگو جلس اپنے گھر کے باہر آ کر سیو یون کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پر وہ اسے کہیں نہیں دیکھتی کیونکہ سیو یون کانگو کے باہر آنے سے پہلے ہی دیوار کی پیچھے چھپ گئی تھی اور پھر وہ کانگو کی اس رات والی بات کو یاد کر کہتی ہے کہ میں یہاں کر کیا رہی ہوں ملک کی مجھے یہاں بلکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ویلنیکٹ سین میں ہم پارکیون کو دیکھتے ہیں جو کی میکیون کے ساتھ ڈیٹ پر آیا ہوا تھا کہ تبھی وہ وانجائے کو کھڑا دیکھ اس کے پاس آ کر رس سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میرے کمپنی میں موڈل بن سکتے ہو یہ لو میرا کارڈ کہ تبھی وانجائے کو قریب سے دیکھ پارکیون کو یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو کہ اس دن سیویون کے ساتھ تھا تو جب جیسی پارکیون وانجائے کے سامنے سیویون کا نام لیتا ہے تو اپنی بہن کا نام سن وانجائے اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا تم میری بہن سیویون کو کیسے جانتے ہو جس پر پارکیون حیران ہو کر بولتا ہے کہ تمہاری بہن پر تم دونوں تو ایک جیسے بلکل نہیں دیکھتے جسے سن وانجائے کو گصہ آنے لگ جاتا ہے برطبی میکیون وہاں آ کر پارکیون کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتی ہے جن دونوں کے وہاں سے جانے کے بعد جب کانگی وہاں آ کر پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میری چھوٹی بہن یعنی سیویون کی فرینڈ تھی جسے سن کانگی کافی حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری بہن بھی ہے جس پر وانجائے بتاتا ہے کہ ہاں اور دو بھائی بھی ہیں جن سب کی وجہ سے میں کبھی بور نہیں ہو پاتا تو پھر کانگی گیتی ہے کہ کبھی مجھے بھی اپنی فیملی سے ملوانا برد ابھی فیلحال تم جلدی سے آفیس چلو کیونکہ میری آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جسے سن وانجائے کہتا ہے کہ تو پھر تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی ملاب کی پھر آج ہم دونوں کہیں بھار آتے ہی نہیں جس پر کانگی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہنے سے مجھے انرجی ملتی ہے اس لئے میں میٹنگ سے پہلے تم سے ملنے آئی جسے سن وانجائے شرمانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اتتہ زیادہ پیار کیسے کر سکتی ہو بڑ جب کانگی واپس اپنے آفیس آتی ہے تو اس کی نظر اسی فائل پر پڑتی ہے جو کہ اس کے ڈیڈ نے اس کو دی تھی کانگو کی گلفرن یعنی سیو یون کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے تو جب جیسی کانگی اس فائل کو دیکھتی ہے تو اس میں سیو یون کا ایڈریس وہی تھا جو کہ وانجائے کا ہے اور پھر جب وہ تھوڑا نیچے دیکھتی ہے تو وہاں سیو یون کے بھائیوں میں وانجائے کا بھی نام لکھا ہوا تھا جسے دیکھ کانگی بہت بری طرح شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یہ بات اب پتہ چلتی ہے کہ کانگو کی گلفرن یعنی سیو یون اس کے بائی فرن یعنی وانجائے کی بہن ہے جس وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہونے لگ جاتی ہے مل ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیو یون سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے کانگو سے ریلیٹڈ سب ہی میموریز یاد آنے لگ جاتی ہے مل افکی جب کانگو نے فرس ٹائم سیو یون کو کس کی تھی فپنگ گراس والے جب کانگو نے اس کے ہینڈ پر کس کی تھی اور پھر چائل ہوت ٹائم والے جہاں جب سیو یون نے فرس ٹائم کانگو کو حق کیا تھا اور پھر وہ والی میموری بھی جب کانگو نے سیو یون کے پاس آ کر اس کو پروپوس کیا تھا جن سب میموریز کو یاد کرتے ہوئے سیو یون کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ بیٹھ کر کانگو کو یاد کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگ جاتی ہے کیا مجھے اس ٹائم کانگو کے گھر جانا چاہیے بر پھر وہ کافی سوچنے کے بعد کانگو کے گھر جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اور پھر جب جیسی سیو یون چھپ کر اپنے روم سے بھال نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ تب اسے جوہی اور جانگ مین دیکھ لیتی ہے پر وہ ان دونوں سے واش روم کا بھانہ کر نیچے آ جاتی ہے پر وہاں سیو جون اپنی ڈانس پریکٹس کر رہا تھا جسے دیکھ سیو یون گسے سے بولتی ہے کیا یہ کوئی ٹائم ہے ڈانس پریکٹس کرنے کا پر پھر بھی وہ چھپتے چھپتے اپنے شوز اٹھا وہاں سے بھاگ جاتی ہے جسے جاتے ہوئے سیو جون دیکھ تو نہیں پاتا پر اسے ایسا لگتا ضرور ہے کہ جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گیا ہو اور پھر جب سیو یون فائنیل گھر سے بہاں نکلنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر وان جائے پر پڑتی ہے جو کی ایک کیٹ کو کھانا دے رہا تھا اور کانگی کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا پر اس باری بھی سیو یون چھپتے چھپتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے جسے جاتے ہوئے وان جائے بھی دیکھ تو نہیں پاتا پر اسے بھی ایسا لگتا ضرور ہے جیسے کہ ابھی کوئی اس کے پیچھے سے بھاگا ہو اور اس سیو یون خوشی خوشی بھاگتے ہوئے کانگو کے گھر جانے لگتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اب کوئی بھی ان دونوں کی بیچ نہیں آسکتا اور وہی کانگو جو کہ اپنا کام کر رہا تھا کہ تب ہی ڈور بیل بجنے پر وہ جب جیسی گیٹ اوپن کرتا ہے تو اس کے سامنے سیو یون کھڑی ہوئی ہوتی ہے جسے دیکھ کانگو اس سے بولتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے کیا یہ کوئی ٹائم ہے کسی کے گھر آنے کا جس پہ سیو یون اس سے کہتی ہے کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی اور صبح تک صرف تمہارے ساتھ ہی رہوں گی جیسا کی تم نے بولا تھا جس سے سنکانگو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر ڈائریکٹ سیو یون کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ فورٹین یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے بے لائکی بے لائکی تکیو